بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوئی ارپان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاک نیڈ دوستو آج میں آپ کو ڈی سی وارٹر پم کے ایک عام مسٹے کے بارے میں معلومات دینا چاہتا ہوں بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی بندہ ڈی سی پم کا کنیکشن غلطی سے الٹا لگا دیتا ہے جس کی وجہ سے پم کا ورم کھل جاتا ہے اور پھر موٹر گومتا تو ہے مگر پانی نہیں نکالتا اور یوں کسٹمر کو پریشانی کا سامنا ہو جاتا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو کلے ہوئے ورم کو آسانی سے پھر سے جوڑنے کا طریقہ بداتا ہوں سب سے پہلے پم کے آگے لگے ہوئے ہیڈ یعنی الپو کو کولے جس پہ تین کا قابلے لگے ہوتے ہیں کولنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سکرو یا ورم ربر سے توڑا آگے نکل آیا ہوتا ہے اگر آپ کے ساتھ موبیل آئل یا گریس وغیرہ ہے تو احتیاطاً ورم کو توڑا چک نہ کریں اگر گریس یا موبیل آئل نہیں ہے تو آپ کوکنگ آئل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں چک نہ کرنے کے بعد ورم یا سکرو کو ربر کے اندر واپس گسا دیں پمپ کا کنیکشن ہم نے ٹیک لگایا ہوا ہے بیٹری کو اب ہم پمپ کو سٹارٹ کریں گے صحیح کنیکشن پہ ایک دو سکنڈ کے لیے سٹارٹ کریں گے اور پمپ پہ اس سرہ انگلی رکھ کے توڑا اندر دبا دیں گے آپ دیکھ رہے ہیں ورم واپس اندر چلا گیا اور ٹیک کام کر رہا ہے ٹائٹ ہوا اس کے بعد ایلو کو واپس تین کابلوں کے ذریعے ٹائٹ کریں گے ہیڈ جوڑنے کے بعد پھر دیکھیں گے کہ پمپ پریشر بناتا ہے یا نہیں کابلوں کو اچھی طریقے سے ٹائٹ کریں گے دوستو اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس سے ہمیں حوصلہ ملے گا اور آپ لوگوں کو نئے نئے ویڈیو اور معلومات ملیں گے انشاءاللہ تو دوستو جن بھائیوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کابلوں کو ٹائٹ کریں گے اور کابلوں کو اچھی طرح ٹائٹ کرنا چاہیے تاکہ ربڑ اندر ٹائٹ ہو جائے اور لیک کا خطرہ نہ ہو اگر اس میں دوڑی سی لیک ہوگی تو پمپ پریشر نہیں بنائے گا یہاں سے ہوا لے گا اس لئے کابلوں کو صحیح طریقے سے ٹائٹ کریں گے اور جب ٹائٹ ہو جائے تو ہم اسے چک کریں گے کہ آیا یہ پریشر بناتا ہے یا نہیں اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سبسکرائبشن نہ بھولیں جب یہ ٹائٹ ہو جائے تو ہم اس کا پریشر چک کریں گے اب ہم پریشر چک کرتے ہیں بلکل یہ پریشر بنا رہا ہے اور ہمارا ورم